اسلام علیکم ویوز ویوز آج کے ویڈیو میں پاکستان کی مشہور ترین اداکارہ ناہید شبیر کی مکمل لائف کے بارے میں آپ سے شیئر کریں گے آپ سے شیئر کریں گے کہ ایک سکور ٹیچر اداکارہ کیسے بنی ناہید شبیر نے کتنی شادیاں کی اور ان کی پہلی شادی کی ناکامی کی بڑی وجہ کیا تھی ایسی کونسی وجہات تھی جس کی بنا پر ناہید شبیر نے شوویز انڈسٹری کی چمکتی ہوئی دنیا چھوڑ کر گمنامی کی زندگی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا آپ ناہید شبیر کہاں اور کس حال میں زندگی بسر کر رہی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسی باتیں جو یقیناً آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے لیکن ویڈیو کی مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ہے چھوٹی سی ریکویسٹ کے آپ جلدی سے کر لیں میری چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کر لیں پریس جی تو بھی بس ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی مشہور اداکارہ ناہید شبیر کی ناہید شبیر تقریباً 1975 میں پاکستان کے مشہور شہر کراچھی میں پیدا ہوئی ان کا تعلق ایک میڈل کلاس گھنانے سے تھا یہ کل چارہ بہن بھائی تھے یہ سب سے چھوٹی تھی ناہید شبیر چھوٹی ہونے کے ویڈے سے بے حد لادلیوی تھی ناہید شبیر کو شروع ہوئی سے ایکٹنگ کا بے حد شوق تھا انہوں نے ماسٹر دک کی تعلیم حاصل کی اور یہی وجہ ہے کہ سکول اور جنیورسٹی میں ہونے والے ہر فنکشن میں بڑھ جڑ کر حصہ لیتی تھی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے جاب کی تلاش شروع کر دی اور آخر کا ٹیچنگ کی جاب کرنے لگی ناہید شبیر ٹیچنگ کے شعبے سے تقریباً 3 سال تک وابستہ رہی بچوں کی پڑھائی کے دورانی آپ کی ملاقات ایک فنکشن میں مشہور پرڈیوسر فہیم برنی سے ہوئی فہیم برنی نے آپ کو ڈرامے میں کام کرنے کی آفر کی لیکن ناہید شبیر کا گھرولوں ماحول ایسا نہ تھا کہ انہیں شو بیس میں کام کرنے کی جازت ملتی گھر والوں نے کافی زیادہ مخالفت کی لیکن آخر کار لارلی ہونے کی وجہ سنہوں نے اپنی بات منوالی یوں 1913 میں حسینہ مہین کا ڈراما ایک نئے مورد میں پہلی دفعہ جلوہ گر ہوئے اور یہی ڈراما ان کی پہچانوی بنا ناہید شبیر اب تک تقریبا ستر سے زیادہ ڈراموں میں کام کر چکی ہیں ان کے مشہور ڈراموں میں بنتے آدم کو آپ ٹوٹ جاتے ہیں بچھڑیں گے اب کیسے بے زبان اور توان شامل ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے ڈرامے ہیں جنہوں نے انہیں شہرت کی بلنیوں تک پہنچا دیا ناہید شبیر کا شمار ان ادھاکار میں ہوتا ہے جنہوں نے روچ کا وہ دور بھی جکھا جب ایک ہی سال میں ان کے ساتھ ساتھ ڈرامے ریلیز ہوئے مطلب کردار نباتیں نظر آتی ہی دوہزار دس میں بھی ناہید شبیر کے قریبا پانچ ڈرامے ریلیز ہوئے اب اگر بات ناہید شبیر کی ذاتی زندگی کے حوالے اس کی جائے تو ناہید شبیر نے دوہزار دس میں آمر نامی لڑکے سے شادی کی یہ شادی کافی ایسا چلی جن سے ان کے بچے بھی ہیں لیکن بدکزمیتی سے یہ شادی طلاق پر ختم ہو گئی دوہزار انیس میں ناہید شبیر نے ناہید شبیر نے ناہید شبیر سے شادی کرنے کے لیے انہوں نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی جن میں سے ان کے دو بچے بھی تھے دوسری شادی کے وقت ناہید شبیر کے عمر تقریباً چالیس سال تھی دوسری شادی کرنے پر ناہید شبیر اور ناہید شبیر کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا کیونکہ ناہید شبیر نے اپنا گھر بسانے کی خاطر کسی دوسری عورت کا گھر توڑ دیا تھا اسی وجہ سے سوشل میڈیا پیچ پر کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا آپ پچھلے تین چار سال سے ناہید شبیر شوپیز انڈسٹری کو خیر بات کہہ چکی ہیں آپ کو اون سکریند کہیں بھی نظر نہیں آتی کہا یہی جاتا ہے کہ ناہید شبیر آج کل اپنی گھرے لو زندگی میں مصروف ہیں ناہید شبیر اپنی تمام طرح توجہ اپنے گھر اور بچوں کو دینا چاہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ شوپیز انڈسٹری سے دور ہیں ناہید شبیر نے شوپیز انڈسٹری کو مکمل طور پر خیر بات کہہ دیا ہے اس حوالے سے کوئی نیوز سامنے نہیں آئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناہید شبیر آنے والے وقت میں ٹی وی سکرین پر دوبارہ جلوہ گر ہوں اس حوالے سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا جی تو ویورز آپ کو اداکارہ ناہید شبیر کے بارے میں جان کر کیسا لگا اپنی رائے کا اظہر کمنٹس میں ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ